اس سندھ ہاؤس میں مقیم بیٹی آئے کے عرقین اسمبلی سامنے آ گئے ہیں عمران خان گیرنٹی دیں عرقان جو چاہیں فیصلہ کریں راجہ ریاض کے جانب سے یہ کہا گیا ہے مزید کہتے ہیں کہ حکومت کو چیلنج کرتا ہوں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں ہمارے ایمین ایس پر تشدد ہوا اور تھانے لے گئے راجہ ریاض کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری قوم کو بتا ہے پارلیمنٹ لوجز پر حملہ کرایا گیا اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے عمران خان سے اختلاف ہے اس لئے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا راجہ ریاض نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے چوبیس ارکان منحرف ہو کر سندھ ہاؤس میں موجود ہیں جبکہ ایمین ایس کی تعداد سے متعلق پرویز الہی کی معلومات درست نہیں ہے راجہ ریاض نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے بیس کروڑ والی بات پر افسوس ہوا نور عالم کے جانب سے کہا گیا جو پیسے لے کر دو ووٹ بیچتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتین نہیں ہیں نور عالم نے ایسا کہا بغیر کسی دباؤ کے سندھ ہاؤس آیا ہوں نور عالم خان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے سندھ ہاؤس میں دوست ہیں آنا جانا لگا رہتا ہے اس وقت میں جوائن کیا ہے انکر پرسن منصور قاضی صاحب نے سر بتائیے گا کہ چوبیس ارکین سامنے آ چکے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے کیا کہی گئے سوالے سے جی تینکیو ویری مچ بلکل ابھی تھوڑی در پہلے ہی ہمیں پتا چلا ہے کہ وہاں پر تقریبا تقریبا ریاض صاحب سے جو رکن ہے قومی اسمبلی پاکستان طریقہ انصاف کو رپریزینٹ کرتے ہیں خیصلہ بات سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اس چیز کا بتایا ہے کہ ہم لوگ تقریبا چوبیس لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور راجہ ریاض کو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی پچھلے دو سال سے ان کی کافی ریزرویشنز بھی سامنے آ رہی تھی انہوں نے جانگیر خان ترین گروپ کو بھی جوائن کی رکھا ہے اور انہی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نواب شیر سیر وسیر صاحب یہ بھی اسی گفتگو میں شامل تھے اور انہوں کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ چوبیس کے قریب پاکستان طریقہ انصاف کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں وہ اس وقت موجود ہیں سندھ ہاؤس کے اندر اور اس کی جو انہوں نے ریزر بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جی اسلامباد پولیس کو جس طرح حکومت نے میسیوز کیا اور اٹیک کیا پارلیمنٹ لوجس کے اندر تو ہم لوگ بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں نمبر ون ہمارے راتوں کو دروازے کھٹ کھٹائے جا رہے ہیں سو بڑی ایک ایسی سیچویشن اس وقت پارلیمنٹ لوجس کے اندر ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں جاں نہیں سکتے ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز جو راجہ ریاض نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اگر اندران خان صاحب اس چیز کی گارنٹی دے دیں کہ جی وہاں پر کچھ ایسا نہیں ہوگا ہم آج ہی واپس جانے کو تیار ہیں اس کے ساتھ ساتھ نور عالم صاحب جن کی آباد کر رہے ہیں ان کا تو پہنے دن سے ہی ریزرویشن تھی کہ جی ہمارے حلقوں میں کام نہیں ہو رہے ہمارے وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی زندگی ہم بہتر نہیں کر پا رہے سو میرے خیال میں اب وہ سیچویشن بندی جس کو کہتے ہیں تھیلے سے باہر آ جانا وہ والی سیچویشن ہے اب لوگوں کے نام بھی سرفس ہو گئے ہیں لوگوں کا پتہ بھی چل گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی یہ جو تھریٹس ہیں کہ جی ہم لوگ وہاں پر دس لاکھ لوگ لے کر آئیں گے تو نہیں آئیں آپ پر ٹھیک ہے اب وہاں پر ایک سیچویشن کنیٹ کرائیں کہ اگر آپ یہ لوگوں کو اس طرح درانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ اگر ووٹ اگیس ڈالو گے تو تم لوگوں کو لوگ ماریں گے یا ایک لاکھ کا مجمع ہوگا مطلب آئی میں آبیل ٹو انڈسٹینڈ کہ کس قسم کی حکومت کی یہ والی سپیسیفکلی ٹیکٹکس ہیں آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ یا پتہ نہیں شاید حکومت کو مینیج نہیں کرنا آرہا it's the first time they are trying to manage کیونکہ ٹونے چار سال تو میڈیا مینیجمنٹ people management اتحادی management یہ ساری management آٹو پہ رہی ہے حکومت کے so I personally believe کہ شاید یہ پہلی رفعہ خود manage کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو surface کرنا پہلے بھی شاید اسی طرح manage ہوتا تھا لیکن پہلے manage کرنے والے فرق تھے لیکن اب manage کرنے والے کوئی اور ہیں so اس لیے یہ situation create ہوئی منصور آزم قاضی صاحب آپ نے ایک بہت اچھی بات کوٹ کی بلی تھیلے سے باہر آگئے ابھی کل ہی غالباً شہباز شریف جانب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تو بتائیے گا کہ ان کی یہ بات تو پھر سچ ہو گئی کہ بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے اچھا دیکھیں میں آپ کو اس پر بڑی انٹرسٹن چیز بتاؤں جو میں with all honesty بتانے لگا ہوں اگر طریقہ ادم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو یہ جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہونے جاری لیکن یہ کیوں ہو رہی ہے آج پونے چار سال بعد بھی آپ کا issue وہی کا وہی ہے that is performance آپ نے نہیں deliver کیا اور آج یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کے بارے میں آپ نے وہ تکیہ کیا ہوا تھا جن تکیہ آسرا تھا وہ آسرا ہی آپ کو لے کر چینج لے کر آنا ہے تو آپ کو سٹرکچرل چینجز کرنے کی ضرورت ہے آپ ہر دفعہ آ کے پنجاب کی اگر بات کریں پنجاب کے آپ نے چھے چیف سیکٹریز اور سات آئی جی بدل دیئے لیکن آپ نے جس کو بدلنا تھا اس کو آپ نے آج تک نہیں بدلا میری آج کی بات لکھ لیں اگر حکومت بچے گی تو بچے گی صرف ایک صورت میں کہ پرویز علاہی کو عمران خان کو وزیر علا بنانا پڑے گا اور اگر وہ نہیں بنائیں گے تو اسمان بزدار کی محبت کے اندر وہ وفاقی حکومت بھی اپنے ہاتھ سے نکالیں گے تو یہ چیز آج آپ کو آپ نے چار سال میں ہر قسم کا کمپرمائز کر لیا آپ نے نہیں کیا تو اسمان بزدار پہ نہیں کیا مجھے بتا دے اسمان بزدار نے آپ کو کیا دیا بلکل آپ اسمان بزدار کی بات کریں منصور آزم کازی صاحب ٹائم تھوڑا سا شورٹ ہے ایک کوسٹن میں جاتے جاتے آپ سے ضرور آپ کا پوائنٹ آف یوز پہ لینا چاہوں گا کہ آج شیخ خشید صاحب صبح پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پچیس تاریخ کے بعد جو ہے وہ کھل کر سامنے آئیں گے لوگ تو یہ تو ابھی چوبیس اراکین وہ تو آج ہی کھل کر سامنے آگئے مطلب پچیس تاریخ کے بعد ایک اور کوئی بڑا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ہمارے نا بڑے ہی ایک دل دادا جسم کیا سیاست دان ہے میڈیا ان کو بڑا پساند کرتے ہیں ہم لوگ بھی بڑا پساند کرتے ہیں شیخ صاحب نے کہا کہ چٹان کی طرح میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں یہ بھی کچھ عرصہ پہلے چٹان کی طرح شرف کے ساتھ کھڑے تھے اس سے کچھ عرصہ پہلے چٹان کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے تو یہ چٹانوں کی طرح ہی کھڑے ہوتے ایک نمبر دو یہ جو وہ بہر ہے نا پچیس طریقے بعد میں وہی کہہ رہا ہوں نا ایک آسرہ ہی ہے وہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا حکومت صرف اس طرح آسرہ ہی دے سکتی ہے کہ جی پچیس طریقے بعد پتا نہیں کیا ہو جائے گا جو ہونے وہ ہم سب کو پتا ہے آج آپ کو جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل ہی ٹھیک رہنے دے اور آپ لوگ سیاست سیکھیں کہ پاکستان میں سیاست کیسے کرنی ہے اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو آپ لوگ یہ سیکھیں کہ پاکستان میں سیاست کیسے کرنی ہے اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو جبکہ پی ٹی آئی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی سینئر ایک پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے منصور آزم قاضی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کاسٹ کرنا میرا حق ہے نور عالم خان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے جبکہ بڑی خبر اسلامباد سے سندھ ہاؤس میں مقیم پی ٹی آئی کے عراقین اسیملی سامنے آگئے ہیں عمران خان گیرنٹی دیں عراقین جو چاہیں فیصلہ کریں یہ بیان سامنے آئے راجہ ریاض کی جانب سے جبکہ حکومت کو چیلنج کرتا ہوں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں ہمارے ایمین ایس پر تشدد ہوا اور تھانے لے کر جایا گیا راجہ ریاض کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ چوبیس عراقین اسیملی اس وقت سندھ ہاؤس میں موجود ہیں پوری قوم کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ لوجز پر حملہ کرایا گیا راجہ ریاض نے یہ کہا ہے جبکہ مزید کہا کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے امران خان سے اختلاف ہے اس لیے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا جبکہ پی ٹی آئی کے چوبیس عراقین آپ کو بتا رہے ہیں کہ منحرف ہو کر سندھ ہاؤس میں اس وقت موجود ہیں راجہ ریاض کے جانب سے یہ بیان سامنے آ گیا ہے ایمین ایس کی تعداد سے متعلق پرویز الہی کی معلومات درست نہیں ہے جبکہ امران خان کے بیس کروڑ والی بات پر افسوس ہوا یہ بیان سامنے نور عالم کے جانب سے نور عالم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پیسے لے کر ووٹ بیچتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہی نہیں ہیں بغیر کسی دباؤ کے سندھ ہاؤس آیا ہوں نور عالم خان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو آگاہ کریں نور عالم خان نے یہ بھی کہا کہ سندھ ہاؤس میں دوست ہیں آنا جانا لگا رہتا ہے تحریک ادم اعتماد پر ووٹ کاسپ کرنا میرا حق ہے ہمیں کسی نے سندھ ہاؤس میں یرغمال نہیں بنایا ہے نور عالم خان نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے اس وقت انکر پرسن مرتضی ڈار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے انکر پرسن مرتضی ڈار صاحب آپ کے وقت کا شکریہ بتائیے گا نور عالم خان کی جانب سے اس وقت بہت واضح بیانات سامنے آگئے ہیں دیکھیں یقینی طور پہ جی یہ واضح بیانات ہیں اور اس چیز پہ تو ان کو پریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ اٹریز کوئی بندہ کھل کے آ رہا ہے اور کھل کے بات تو کر رہا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو دبے لفظوں کے اندر بات چیت کر رہے ہیں وہ حکومت کے تحادی ہوں یہاں کچھ اپوزیشن کے کیمپس میں ہیں یہاں پہ جو ہے وہ دبے لفظوں کے اندر جوڑ کوڑ ہو رہا ہے کھل کے بات نہیں کی جاری بٹ انیویز ان کا جو سامنے آنا ہے وہ یقینی طور پہ ایک نوٹسیبل چیز ہے وہ نوٹ کی جانے والی چیز ہے آپ یہ بات جانتے ہیں اس کے اوپر مطابق دفعہ آپ ریپورٹ بھی کر چکے ہیں بحث بھی ہو رہی ہے ٹاک شوز جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو سر اٹھائے ہوئے ہیں جو جنم لیے ہوئے ہیں اور ان مسئلے مسائل سے لازلی تعلق پاکستان تحریک انصاف کی جو بیٹ پلیننگ پالسی جوو انس ہے بدن دو پارٹی بھی جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس کی مین وجہ ہیں اور اس سب اسنا میں سب کو جو ٹرگر کرنے والا فیکٹر ہے وہ اس وقت اپوزیشن کی جو نو کانفیڈنس کی موشن یا جو موو ہے وہ ہے اب سوال یہ ہے کہ اس سب اسنا میں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ انٹیکٹ پرائم منس سے رکھ سکیں گے اپنے تمام تر لوگوں کو یقینی طور پر اس میں کوئی دوسری رضائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے نکلیں گے اور وہ اپوزیشن کے کیمپ کے اندر جائیں گے